سلام علیکم تو کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں اپنی مرگیوں کو یہ روٹی ڈال رہا ہوں جو کہ پانی میں بھگو کے ڈالی گئی ہے اور یہ کتنے شوق سے کھاتی ہیں یہ ان کو یہ ڈال دیئے اور اب یہاں کبوتر بھی تھے وہ بھی اڑ چکے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ وہ ڈر گئے کیونکہ جنگلی کبوتر آتے ہیں جہاں میں ان کو یہ ڈال دیتا ہوں ان کو ابھی ڈال دیتا ہوں دوبارہ سے آ جائیں گے ان کو میں پانی وغیرہ ڈال دیتا ہوں یہ پانی خالی ہے ابھی میں بھر رہا ہوں اس کو پانی میں اکثر شام کے ڈائم ان کو نیم گرم دیتا ہوں کیونکہ سردیاں چلتی ہیں اسی وجہ سے ان کو نیم گرم پانی دیتا ہوں تاکہ ان کو بیماری نہ ہو سکے نیم گرم پانی اچھا رہتا ہے بلکل نیم گرم اور زیادہ گرم بھی نہیں ہونے چاہیے اور زیادہ تھنڈا بھی نہ ہو یہ رکھ دیا یہ کبوتر کل شام سے بیٹھا ہوئے اور یہ مجھے بیمار لگ رہا ہے شاید اور اس کو بھی دانہ ڈال دیتا ہوں تو پاجرہ ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ آرام سے ایزی لکھا جائے اور یہ ساری خالی ہو چکی ہے ابھی اس کو دوبارہ بھروں گا اس کو بعد میں بھر لیں گے اور یہ شاید علموش لوگ نے ختم کر لیا ہے علموش ہو چکا ہے بس پانی وغیرہ جو اندر تھا وہ رہ چکا ہے تو یہ بھی پانی گرا دیتا ہوں آگے پانی گرا دیا یہ تھوڑا بغیرہ بچ گئے تو یہ کوئی بغیرہ آکے بھی کھا لیتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ایک کبوتر دا بھی چار ہو گئے پانچ اور اوپر بھی بیٹھے میں کبوتر اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کبوتر ہو گئے یہ آتے رہتے ہیں ہر روز آتے ہیں چنگلے کبوتر اور میں ان کو بھی دانا ڈال دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی پرندے ہیں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہوتی نا کہ اپنے جانوروں کو دانا ڈال کے دوسرے پرندوں کو نہ دینا یہ ابھی آئیں گے پانی بھی پییں گے اور اوپر وہاں چادر پہ بھی میں ڈال دیتا ہوں تاکہ چڑیوں کے لیے چڑیوں بھی پانی پی لیتی ہیں اور دانا کھا لیتی ہیں یہ میں آگے نہیں جاتا یہ در رہے ہیں ایسی وجہ سے میں تھوڑا پیسے تو ویڈیو بناوں گا کیونکہ یہ پھر ڈر جا دیں اور وہ مرگی ابھی دانا اور بھی پکی جو بچ گیا تو وہ کھا رہی ہیں اور ہمارا پینجرے کی بھی صورتحال آپ کو دکھا دوں اندر سے یہ تھوڑا گندرہ کچھ رہا ہے یہ صاف کرنے مجھے کیونکہ آج میں تھوڑا مسروف تھا اسی وجہ سے صفائی نہیں کر چکا تو یہ آپ کو تھوڑا گند نظر آ رہا ہوگا لیکن میں ابھی شام کے ٹائم تو نہیں صفائی کروں گا کل شبہ ہی انشاءاللہ اس کو صاف کر کے آپ کو ویڈیو دکھا دوں گا اور ہماری ایک مرگی نے چھوٹے سے چکس بھی دیئے ہیں اور ایک بلیک مرگی نے چھوٹے سے چکس بھی دیئے ہیں لیکن ابھی میں نے کاؤنٹ نہیں کیا کہ کتنے کیونکہ الموس میں نے گیارہ یا بارہ انڈے رکھے تھے ابھی میں نے خود اٹھا کے نہیں دیکھا کہ کتنے ہوئے ہیں لیکن امید ہے کہ زیادہ ہوں لیکن اللہ جانتا ہے ابھی کتنے ہوئے میں نے خود اٹھا کے نہیں دیکھے کیونکہ مرگی کے نیشے تھے آواز آ رہی تھی چکس کی تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی ویڈیو میں ضرور دکھاؤں گا اور یہ کبوتر وغیرہ دانہ پانی کھا رہے ہیں شاید دانہ ختم ہو گیا مجھے اور لانا پڑے گا ان کے لئے اور یہ میں لے آیا ہوں باجرہ ہے کیونکہ میں ان کو ڈالوں گا اور یہ مرگیوں کو میں انڈے والی فیڈ لائے ہوں وہ ڈالوں گا اور یہ بڑے شوق سے کھاتی ہے انڈے والی فیڈ یہ دیکھ آپ سکتے ہیں یہ اور یہ بھی کھائیں گے اور یہ ان کو بلا رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ ہوں شوق سے کھا رہے ہیں انڈے والی فیڈ یہ ان کے لئے بڑی زبردارس فیڈ ہے اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ ان لوگ نے انڈے بھی دیا ہوں کہ شاید میں نے اٹھائے نہیں ہے کیونکہ میں تھوڑا مصروف تھا دوسری وجہ سے یہ ان کی میں نے جگہ بنائی ہوئی انڈے والی میں نے اندر یہ بوکسر رکھا ہوا ہے میں انڈے دیتی ہے انڈوں نے دو انڈے دی ہے میں چونکہ میں نے صبح سے اٹھائے نہیں ہے شاید ابھی میں ان کو یہیں پہ رکھ دیتا ہوں میں جب نیچے جاؤں گا ان کو اٹھا کے لے جاؤں گا یہاں آرام سے بیٹھ کے انڈے دیتی ہیں اور یہ آرام سے فیڈ کھا رہی ہے اور ان لوگ نے یہاں پہ فینش بھی کر لی فیڈ شاید بوکھیوں میں تھوڑی اور ڈال دیتے ہیں وہاں پہ تھوڑی ڈال دیئے تاکہ کبوتر بھی تھوڑی اور کھا لیں یہ فیڈ ان کے لیے بڑی فائدہ مند ہے اور آپ کو میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ ان کو نہ ایک ٹائم فیڈ دیا کرو اور ایک ٹائم گیلی روٹی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے دی تھی کیونکہ انڈے والی مرگیوں کے لیے یہ بہت مفید ہوتی ہے اور اس سے زیادہ انڈے دیتی ہیں اور میری مرگی ماشاء اللہ سے تینوں دن میں ایک ایک انڈہ دے رہی ہیں تینوں بہت دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے اور بھی کبوتر آگئے جو کہ کھانا پینیاں کر کے کوئی چلے جاتے ہیں کوئی بیٹھے رہتے ہیں وہاں اوپر جسے بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہاں پہ بھی اور وہاں میرا مرگی جو بلکو پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے یہ سیڈ اوہو یہ اڑ کے چلے گئے وہاں پہ چلو یہ آ جائیں گے تاکہ یہ کبوتر دانا کھا لیں کیونکہ میں وہاں پہ جاتا ہوں جو یہ اڑ جاتے ہیں تو اسی وجہ سے میں زیادہ آگے نہیں جا رہا کیونکہ وہ کبوتر در جاتے ہیں اور پھر کھانا پانے نہیں کرتے پھر چلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آگے اور بھی مزید ویڈیو آئیں گی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اور بھی جب ویڈیو آئیں تو آپ کو نوٹفکیشن آجائے اور انشاءاللہ ہمارے اور بھی نئے مہمان آئیں گے یہاں پر تو آپ کو انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے